اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے کل جو ہمارا جو پریویس ٹاپک تھا وہ تھا تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کی زندگیوں پر کوئی اثر پڑا کس طرح سے افیکٹ ہوا فارسٹ کے جو قانون بنے جو فارسٹ لاز بنے ان کو لے کر عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا تو سیمیلرلی آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ رہے گا ہاو دیڈ فارسٹ رولز افیکٹیڈ کلٹیویشن فارسٹ کے جو قانون بنے تو اس کا کلٹیویشن پر کیا اثر پڑا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہاں پر ون اپ دی میجر ایمپیکٹس آف یورپین کولنیلزم واس آن دی پریکٹس آف شفٹنگ کلٹیویشن یہ جو کولنیلزم کے جو دور میں کیا تھا ان کا ایک وہ کس چیز کی پریکٹس کرتے تھے وہ شفٹنگ کلٹیویشن کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے شفٹنگ کلٹیویشن تو جسے سویڈن ایگری کلٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرادیشنل ایگری کلٹرل پریکٹس ہے جسے یہ ایک ٹرادیشنل ایگری کلٹرل پریکٹس بہت سارے ایشیا کے بہت سارے پرٹس میں یہ بڑا ہی پرانا نظام ہے یہ جو شفٹنگ کلٹیویشن کا ایشیا میں ہے افریقہ میں ہے ساؤتھ امریکہ میں یہ سب چیزیں جلتی ہیں it has many local names such as landing in south afrika south afrika میں اسے landing کہا جاتا ہے ساری ساؤتھ ایز ایشیا میں اسے landing کہا جاتا ہے مالپا اسے سنٹرل امریکہ میں کہا جاتا ہے چٹمین یا ٹیوری اسے افریقہ میں کہا جاتا ہے چنا اسے سری لنکا میں کہا جاتا ہے ان انڈیا یہاں پر بہت سارے نام ہیں اس کے جیسے دھیا ہے پینڈا ہے بیور ہے نواد ہے جم ہے پوڑو ہے کنڈاڈ ہے اور کماری ہے اور سم اپ دا لوکل terms of sweden agriculture sweden agriculture کا مطلب shifting cultivation کے یہ کچھ نام ہیں انڈیا میں پائی جاتے ہیں in shifting cultivation parts of the forest are cut and burnt in rotation seeds are sown in ashes after the first moon soon rains and the crop is harvested by october نومبر تو اس shifting cultivation میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سارا جو area ہے جنگل کا area ہے اسے جلایا جاتا ہے پھر جو وہاں پر ash وہ جو اس کا وہ dust رہتا ہے جلنے کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں جب منسون کی پہلی بارش ہوتی ہے تو اس میں وہ crops اپنے بوتے ہیں اور پھر یہ crops جو ہیں یہ october نومبر میں تیار ہو جاتے ہیں جنگل پھر ہارویسٹینے اسے کاٹا جاتا ہے تو سچ پلوٹس یہ جو پلوٹس ہیں they are cultivated for a couple of years اسے ایک دو سال کے لیے جو ہے اسے اس میں یہ crops اگائے جاتے ہیں اس کے بعد میں تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال تک اس forest کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس area کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ گرو بیک کرے اس میں واپس پیڑ بودے ہوگے تو مکسچر آپ کراپس is grown on these plots in central انڈیا and afrika it is it could be milts تو central انڈیا اور afrika میں کیا ہے اسے milts کہا جاتا ہے برازیل میں اسے مونک کہا جاتا ہے and in other parts of latin america sorry جو سنٹرل انڈیا میں central انڈیا اور afrika میں ہیں milts ہوگائے جاتے ہیں برازیل میں مونک ہوگائے جاتے ہیں اور parts of latin america میں اس میں maize اور beans کی جو agricultural production ہوتی ہے تو یورپ کے یورپین فارسٹرز رگارڈ رگارڈڈ دس پریکٹس ایز حرم فل فاردہ فارسٹ یورپ یورپ کے جو فارسٹرز ہیں انہیں کہا یہ جو پریکٹس ہے یہ جو شفٹنگ کلٹیویشن کا سسٹم ہے that land which we used for cultivation every year every few years could not grow trees for railway and timber چونکہ ڈیمانڈ کیا تھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جنگل ویسے ہونے چاہیے جو ہمیں ہارڈ ووڈ پروائیڈ کریں ہارڈ ووڈ کا مطلب یہ تھا کہ ہارڈ ووڈ اس میں استعمال ہوتا تھا ریلویز اور اس میں یہ جو ریلوی بچھا رہے میں اور باقی شپس بغیرہ بنا رہے میں جسے تمبر ووڈ کہا جاتا تھا جو گھر بنانے کے بھی کام آتا تھا اب اس چیز کی جب آپ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے ہیں جب ایک پرٹیکلر ایریا کو آپ کاٹتے ہیں پھر دو سال تک اس میں کلٹیویشن کرتے ہیں پھر اسے بارہ اٹھارہ سال کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں پھر یہی پروسس چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو اس سے نہیں یہ ڈال تھا کہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جنگل جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے جب جنگل ختم ہو جائیں گے تو ہمیں ہماری نیڈز جو ہیں وہ کہاں سے فلفل ہوں گے ٹھیک ہے نا بچے تو اس طرح سے بڑا ہی انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک نقصان دے عمل ہے تو ہر دو سال جب ہم لینڈ چھوڑ دیتے ہیں پارہ اٹھارہ سال کے لئے یہ وہ پودے وہ پیڑ پودے نہیں اگاتے جو ہمیں چاہیے جو ریلوی ٹیمبر کے لئے ضرورت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب ایک جنگل کو جلایا جاتا تھا جب لوگ جنگل جلاتے تھے اسے کیا ہوتا تھا کبھی کبھی جو ہے یہ آگ فیلتی تھی اور جو ویلیبل ٹیمبر تھا جو انہیں ضرورت کی جو چیزیں تھی وہ کیا ہوتا تھا وہ اس میں ڈسٹرائے ہو جاتا تھا وہ اس میں ختم ہو جاتا تو شیفٹنگ کلٹیویشن جو ہے it also made the harder for government to calculate tax اب شیفٹنگ چونکہ اس وقت جو cultivation ہوتی تھی اس کے لئے جو cultivator سے انہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑتا تھا انہیں گورنمنٹ کو tax دینا پڑتا تھا اب شیفٹنگ کلٹیویشن سے کیا ہوتا تھا یہ لوگ جو ہیں اپنی جگہیں بدلتے تھے جگہ بدلنے میں ان کو کیا پرابم ہوتی تھی گورنمنٹ کو بہت بڑی پرابم ہوتی تھی tax collect کرنے میں کیونکہ یہ ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ جاتے پھر تیسری جگہ جاتے تھے government officials جو ہیں وہ reach out نہیں کر پا دیتے ان تک اس طرح سے انہیں tax collect کرنے میں بڑی پرابم ہوتی تھی therefore اس لئے کیا ہوا کہ the government decided to ban shifting cultivation اس طرح سے گورنمنٹ نے جو ہے shifting cultivation کو ban کر دیا as a result جنہیں زبردستی جنگلوں سے نکالا گیا جو جنگلوں کے قریب جو ان کے گھر تھے ان سے انہیں نکال دیا گیا some had to change occupation کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بدلا some while some resisted through large and small rebellions کچھ لوگ چھوٹے اور بڑے rebellions بنے جو پھر جنگلوں کے قانون کے خلاف کام کرتے تھے پھر جب انہیں پکڑا جاتا تھا یا تو انہیں جیل لیا جاتا تھا یا انہیں رشوتیں دینی پڑتی تھی تو اس طرح سے یہ جو shifting cultivation جو ہے اس نے یہ first کے جو قانون بنے اس نے کس طرح سے cultivation کو effect کیا تو اب آپ کو اس چیز سے یہ سمجھا گیا کہ shifting cultivation کا نظام کیا ہے European shifting cultivation کے بارے میں کیا سوچتے تھے at the end انہوں نے کیا کر دیا کہ shifting cultivation کو bean کر دیا اور جب bean کر دیا تو وہاں کے جو local لوگ تھے جو جنگلوں کے قریب رہتے تھے جو بہت ساری communities انہیں زبرستی forces سے نکالا گیا وہ لوگ جو holy and sorry depend کرتے تھے جنگلوں پہ تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے کام جو اپنے کام بدلے کچھ لوگ جو ہے وہ rebellions بنے government کے خلاف تو اس طرح سے آپ کو سمجھا گیا ہوگا آج کا tough chapter اگر اس سے related آپ کو کوئی بھی question query ہے تو مجھے comments میں لکھئے and please channel کو subscribe کیجئے اور bell icon کو hit کیجئے تاکہ جو آنے والے lectures ہیں ان کی آپ کو notification time پر ملتی رہے گی اور میں آپ کو آخر پہ ایک ہی بات کہوں گا کہ بچے بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے پورے دنیا میں جسے COVID-19 کہتے ہیں یہ جو دوسری wave ہے یہ ہمارے ملک ہماری country کے لیے جو mutation ہے وہ double mutant جو ہے یہ وائرس ہو گیا ہے برائے مہربانی آپ گھر میں بیٹھے اپنے گھر والوں کو کہیں کہ احتیاط برتے اور ہم لوگ time to time آپ کو online lectures provide کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو میری آپ سے یہی ہاتھ جوڑ کر یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں صف صفائی کے ماحول میں رہیں اپنے ہاتھ بار بار دوئیں اور باہر جانے سے ذرا گریز کریں تو اس ہی انہی چند الفاظوں کے ساتھ پہ آپ سے ودا لیتا ہوں خدا حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں